ادیل اور انمول ناشتے بھی نہیں آئے گا وہ انمول تو کچھ کھا ہے وغیر ہی چلی گئی انیورسٹی اور ادیل ابھی تک آیا نہیں ہے نیچے انہیں اچھی طرح سمجھا دینا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے اور یہ بھی سمجھا دینا کہ اگر ان دونوں کے بیچ کچھ ہے یا تھا اب اس کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی صورت یہ بات اس گھر سے باہر جائے گی اور رب آپ کو فون کرو اور ان سے سارے معاملات دے کر لو اور یہ کہنا کہ ہم چلد از جلد اس ورز سے سببتوش ہونا چاہتے ہیں کبیر آپ ایک دفعہ ادیل سے بات تو کر لیں میں نے کہا نہ اب اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوگی بابا آج تک آپ نے جو بھی فیصلہ کیا اس پر ہم نے کوئی شک نہیں کیا آپ نے ہم بیٹیوں کی خشوشوں کے لیے جو بھی فیصلہ کیا اسے ہم نے مانا ہے یہ ہم اس کی زندگی کا سوال ہے میرے نصیب کے جو تھا میں نے پبول کر دیا آپ ایک بار ٹھنڈے دلار دماغ سے سوچ لیں پیٹا چس طرح مجھے میری بیٹی عزیز ہے اسی طرح بہن بھی اسی سے اس کی بیٹی بھی میری ذمہ داری ہے نہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے دوں گا نہ ہی انمول کے ساتھ ماں تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہوئی بات تم تو سمجھدار ہو اور انمول کو کیوں نہیں سمجھ آرہی کہ اس کا باپ اس کا دشمن نہیں ہے جی آپا اسلام علیکم جی جی بلکل خیریت سے ہوں آپ ٹھیک ہیں جی 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 ہاں آپ ایک آدھ دن میں چکر لگائیں نا تو ہمارسلان اور انمول کے رشتے کی بات کو آگے بہاتیں چھیک ہے آپا ٹھیک ہے ایک آدھ دن میں آپ آئیں گی بات کرنے کے لیے اور یہ مظر کب لینے آئے گا ہکومل کا جی وہ میں نے پوچھا ہی نہیں کمال کرتی ہو تو دروازے پر چھوڑکی چھل گیا اندر بھی نہیں آیا اور اب یہ بھی نہیں بتا وہ کب لینے آئے گا تمہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ داماد کو ایک کال کر لو کتنے نازک ہوتے ہیں رشتے اس کا اندازہ ہے تمہیں ہر چیز میں ہی دیکھو تمہارا کوئی فرض نہیں ہے کیا کمال کرتی ہو کبھی ناشتہ تو کر لیں موسیقی موسیقی